واقعہ سلطان صلاح الدین عیوبی قص نمبر تین تیس اپنا اسلامیک اسٹوڈیو مصر کی لڑکی کا خون کھلنے لگا اس نے بدکر کہا ہمیں کہا گیا تھا کہ صلاح الدین عیوبی مومن ہے فرشتہ ہے شراب اور عورت سے نفرت کرتا ہے مجھے اب اسی کے پاس لے جایا جا رہا ہے لڑکی نے کہا اگر تمہیں یقین نہ آئے تو رات کو دیکھ لینا کہ میں کہاں رہوں گی وہ مجھے قید خانے میں نہیں ڈالے گا اپنے حرم میں رکھ لے گا مجھے اس آدمی سے ڈر آتا ہے اس قسم کی بہت سی باتوں سے لڑکی نے اس مصری کے دل میں صلاح الدین عیوبی کے خلاف نفرت پیدا کر دی اور وہ پوری طرح مصری پر چھا گئی اس کے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیا مصری کو معلوم نہیں تھا کہ یہی ان لڑکیوں کا ہتھیار ہے لڑکی نے آخر میں کہا اگر تم مجھے اس زلیل زندگی سے نجات دلا دو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی اور میرا باپ تمہیں سونے کی اشرفیوں سے مالا مال کر دے گا اس نے اس کا طریقہ یہ بتایا میرے ساتھ سمندر پر بھاگ چلو کشتیوں کی کمی نہیں میرا باپ بہت امیر آدمی ہے میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی اور میرا باپ تمہیں نہایت اچھا مکان اور بہت سی دولت دے دے گا تم تجارت کر سکتے ہو ناظرین مصری کو یہ یاد رہ گیا کہ وہ مسلمان ہے اس نے کہا کہ وہ اپنا مذہب ترک نہیں کر سکتا لڑکی نے ذرا سوچ کر کہا میں تمہارے لیے اپنا مذہب چھوڑ دوں گی اس کے بعد وہ فرار اور شادی کا پروگرام بنانے لگے لڑکی نے اسے کہا میں تم پر زور نہیں دیتی اچھی طرح سوچ لو میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ میرے دل میں تمہاری جو محبت پیدا ہو گئی ہے اتنی تمہارے دل میں بھی پیدا ہوئی ہے یا نہیں اگر تم مجھے قبول کرنے پر امادہ ہو سکتے ہو تو سوچ لو اور کوشش کرو کہ قاہرہ تک ہمارا سفر لمبا ہو جائے ہم ایک بار وہاں پہنچ گئے پھر تم میری بو بھی نہیں سونگ سکو گے لڑکی کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ سفر لمبا ہو جائے اور تین دنوں کی بجائے چھے دن راستے میں ہی گزر جائیں اس کی وجہ یہ تھی کہ روبین اور اس کے ساتھی فرار کی ترقیبیں سوچ رہے تھے وہ اس کوشش میں تھے کہ رات کو سوئے ہوئے محافظوں کے ہتھیار اٹھا کر انہیں قتل کیا جائے جو ناممکن سا کام تھا یا ان کے گھوڑے چرا کر بھاگا جائے ابھی تو پہلا ہی پڑاؤ تھا ان کی ضرورت یہ تھی کہ سفر لمبا ہو جائے تاکہ اتمنان سے سوچ سکیں اور عمل کر سکیں اس مقصد کے لیے انہوں نے اس لڑکی کو استعمال کیا وہ محافظوں کے کمانڈر کو قبضے میں لے لے لڑکی نے پہلی ملاقات میں ہی یہ مقصد حاصل کر لیا اور مصری کو مو مانگی قیمت دے دی مصری کوئی ایسا بڑا رتبے والا آدمی نہیں تھا معمولی سا عہدے دار تھا اس نے کبھی خواب میں بھی اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی کہاں ایک جیتی جاگتی لڑکی جو اس کے تصوروں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی اس کی لونڈی بن گئی تھی وہ اپنا آپ اپنا فرض اپنا مذہب بھی بھول گیا وہ ایک لمحے کے لیے بھی لڑکی سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا اس پاگلپن میں اس نے صبحوں کے وقت پہلا حکم یہ دیا کہ جانور بہت تھکے ہوئے ہیں لہٰذا آج سفر نہیں ہوگا محافظوں اور شتربانوں کو اس حکم سے بہت خوشی ہوئی وہ محاذ کی سختیوں سے اکتائے ہوئے تھے انہیں منزل تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی وہ دن بھر آرام کرتے رہے گپ شپ لگاتے رہے اور ان کا کمانڈر اس لڑکی کے پاس بیٹھا بدمست ہوتا رہا دن گزر گیا رات آئی اور جب سب سو گئے تو مصری لڑکی کو ساتھ لیے دور چلا گیا لڑکی نے اسے آسمان پر پہنچا دیا صبح جب یہ قافلہ چلنے لگا تو مصری کمانڈر نے راستہ بدل دیا اپنے دستے سے اس نے کہا کہ اس طرف اگلے پڑاؤ کے لیے بہت خوبصورت جگہ ہے قریب ایک گاؤں بھی ہے جہاں مرغیاں اور انڈے مل جائیں گے اس کا دستہ اس پر بھی بہت خوش ہوا کہ کمانڈر انہیں عیش کرا رہا ہے البتہ اس دستے میں دو عسکری ایسے بھی تھے جو کمانڈر کی ان حرکتوں سے خوش نہیں تھے انہوں نے اسے کہا کہ ہمارے پاس خطرناک قیدی ہیں یہ سب جاسوس ہیں انہیں بہت جلدی حکومت کے حوالے کر دینا چاہیے بلا وجہ سفر لمبا کرنا ٹھیک نہیں مصری نے انہیں یہ کہہ کر چک کروا دیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ جلدی پہنچوں یا دیر سے جواب تلبی ہوئی تو مجھ سے ہوگی دونوں خاموش ہو گئے لیکن وہ الگ جا کر آپس میں خسر خسر کرتے رہے دوپیر کے بعد انہیں دور آگے بہت سے گد اڑتے اور اترتے نظر آئے یہ اس کی نشانی تھی کہ وہاں کوئی مردار ہے وہ علاقہ مٹی اور ریت کے ٹیلوں کا تھا سہرائی درخت بھی تھے چلتے چلتے وہ ان ٹیلوں میں داخل ہو گئے راستہ اوپر ہوتا گیا اور ایک بلند جگہ سے انہیں ایک میدان نظر آیا جہاں گدوں کے غول اترتے ہوئے شور برپا کر رہے تھے ذرا اور آگے گئے تو نظر آیا کہ کوئی لاشے ہیں بدبو بھی تھی یہ ان سوڈانیوں کی لاشے تھی جو بہرہ روم کے ساحل پر مقیم سلطان ایوبی کی فوج پر حملہ کرنے چلے تھے سلطان ایوبی کے جانبہ سواروں نے راتوں کے ان اقبی حصے پر حملے کر کے یہ کشت و خون کیا اور سوڈانی فوج کو تتر بتر کر دیا تھا یہاں سے آگے میلوں وسط پر لاشیں بکری ہوئی تھی سوڈانیوں کو اپنی لاشیں اٹھانے کی محلت نہیں ملی تھی قیدیوں اور محافظوں کا قافلہ چلتا رہا اور ذرا سا رخ بدل کر لاشوں اور گدوں سے ہٹ گیا قافلہ جب وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ لاشوں کے اردگرد ان کے ہتیار بھی بکھرے ہوئے تھے ان میں کمانے ترکش تھے برچیاں تلواریں اور ڈھالے بھی تھی قیدیوں نے یہ ہتیار دیکھ لیے انہوں نے آپس میں باتیں کی اور رابن نے اس لڑکی سے کچھ کہا جس نے مصری کبانڈر پر قبضہ کر رکھا تھا لاشیں اور ہتیار دور دور تک پھیلے ہوئے تھے دائیں طرف تیلوں کے قریب سرسبز جگہ تھی پانی بھی نظر آ رہا تھا سبزہ تیلوں کے اوپر دگ گیا ہوا تھا لڑکی نے کمانڈر کو اشارہ کیا تو وہ اس کے قریب چلا گیا لڑکی نے کہا یہ جگہ بہت اچھی ہے یہیں رک جاتے ہیں مصری نے قافلے کا رخ پھیر دیا اور سرسبز تیلے کے قریب پانی کے چشمے پر جا رکا رات یہیں بسر کرنی تھی سب گھوڑوں اور اونٹوں سے اترے جانور پانی پر ٹوٹ پڑے رات گزارنے کے لئے اچھی جگہ دیکھی جانے لگی دو تیلوں کے درمیان جگہ کشادہ بھی تھی اور وہاں سبزہ بھی تھا یہی جگہ منتخب کر لی گئی جب رات کا اندھیرہ گہرا ہوا تو سب سو گئے مصری جاگ رہا تھا اور لڑکی بھی جاگ رہی تھی اس رات اسے خاص طور پر جاگنا اور مصری کمانڈر کو پوری طرح مدھوش کرنا تھا اسے جب خراتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تو وہ مصری کے پاس چلی گئی اسی لڑکی کی خاطر وہ سب سے الگ اور دور ہٹ کر لیٹا تھا لڑکی اسے ٹیلے کی اوٹ میں لے گئے اور وہاں سے اور زیادہ دور جانے کی خواہش ظاہر کی مصری اس کی خواہشوں کا غلام ہو گیا اس سے احساس تک نہ ہوا کہ آج رات لڑکی اسے ایک خاص مقصد کے لیے دور لے جا رہی ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور لڑکی اسے تین ٹیلوں سے بھی پرے لے گئی وہ رکی اور مصری کو باہوں میں لے لیا مصری بے خود ہو گیا ادھر رابین نے جب دیکھا کہ کمانڈر جا چکا ہے اور دوسرے محافظ گہری نینج سوئے ہوئے ہیں تو اس نے لیٹے لیٹے اپنے ایک ساتھی کو جگایا اس نے ساتھ والے کو جگایا اس طرح رابین کے چاروں ساتھی جاگ اٹھے محافظ ان سے ذرا دور سوئے ہوئے تھے مصری کمانڈر کو لڑکی نے اتنا بے پروا کر دیا تھا کہ رات کو وہ سنتری کھڑا نہیں کرتا تھا پہلے رابین پیٹ کے بل رینگ تا ہوا محافظوں سے دور چلا گیا اس کے بعد اس کے چاروں ساتھی بھی چلے گئے ٹیلے کی اوٹ میں ہو کر وہ تیز تیز چلنے لگے اور لاشو تک پہنچ گئے ٹول ٹٹول کر انہوں نے تین کمانے اور ترکش اٹھائے اور ایک ایک برچی اٹھا لی اسی مقصد کے لیے انہوں نے لڑکی سے کہا تھا کہ وہ کمانڈر سے یہی کہے کہ یہاں پڑاؤ کیا جائے وہ ہتھیار لے کر واپس ہوئے اب وہ اکٹھے تھے وہ سوئے ہوئے محافظوں کے قریب جا کھڑے ہوئے رابین نے ایک محافظ کے سینے میں برچی مارنے کے لیے برچی ذرا اوپر اٹھائی باقی چار بھی ایک ایک محافظ کے سر پر کھڑے تھے یہ نہایت کامیاب چال تھی وہ بے اک وقت چار محافظوں کو ختم کر سکتے تھے اور باقی گیارہ کے سنبھلنے تک انہیں بھی ختم کرنا مشکل نہیں تھا پیچھے تین شتربان تھے اور مصری کمانڈر وہ آسان شکار تھے رابین نے جو ہی برچی اوپر اٹھائی زناٹا سا سنائی دیا اور ایک تیر رابین کے سینے میں اتر گیا اس کے ساتھ ہی ایک تیر رابین کے ساتھی کے سینے میں لگا وہ ڈولے ان کے تین ساتھی ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ دو تیر اور آئے اور دو اور قیدی اوندے ہو گئے آخری قیدی بھاگنے کیلئے پیچھے کو مڑا تو ایک تیر اس کے پہلو میں اتر گیا یہ کام اتنی خموشی سے ہو گیا کہ ان محافظوں میں سے کسی کی آنکھ ہی نہ کھلی جن کے سروں پر موت آ کھڑی ہوئی تھی معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر چونتیس میں دیکھنا مت بھولئے گا موسیقی